ہیلو دوستو بہت سافر نے شیئر بزار میں آپ کا ایک بار پھر سے سوا کرتا ہے آج ہم ایک ایسے شیئر سے لیٹری باتیں کرنے والے ہیں کیونکہ شیئر سے نہیں ایک پوری مارکٹ سے لیٹری ایسی مارکٹ ہے جس کا شیئر آگے چل کے کافی بڑھ سکتا ہے آج بھی اس پورے سیکٹر میں جمپ دیکھی گئی ہے اس کا پیچھے کا کچھ ریزن ہے اسی ریزن کو جانیں گے اس نیوز کو جانیں گے میں ایک شیئر سے لیٹری باتیں کروں گا اور آپ کو بتا ہوں گا کہ یہ ایسے اور بھی بہت سارے شیئر ہیں جو کی آگے چل گئے آپ کو اچھا پرپورمنس کر کے دکھا سکتے ہیں تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں but before that آپ سے ریکشت کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے چینل بہت سافرین شیئر بزار کو سبسکرائب کریں شیئر کریں فیملی فینس کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کریں اور اگر آپ ایکاونٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں دیمیٹ اکاونٹ تو آپ انجل بوکنگ کے ساتھ ایکاونٹ اوپن کرنا سکتے ہیں فری میں آپ کا ایکاونٹ اوپن ہو جائے گا as well as zero delivery charges ہے اور اگر بات کروں تو یہاں پر آپ کو description میں لنک مل جائے گا تو یہاں پر آپ کو فری میں آپ کا دیمیٹ اکاونٹ لنک اوپن ہو جائے گا تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے آپ کو میں نیوز دکھانا چاہتا ہوں تو دیکھئے آپ پر آج ایک نیوز آئی ہے کہ گورنمنٹ لانچ میسیب وائی فائی نیٹورک تو انڈیا کیونٹ گیوز نوڈ چیک لیٹس ڈیسیزن تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھئے یہ نیوز ہے جو یہ تو آج کی ہے بٹ آپ نے پچھلے دو تین مہینے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ اس طریقے کی باتیں اوٹی تھی گورنمنٹ نے بتایا تھا کہ ہم پورے انڈیا کو اور اسپیشلی گاؤں کو وائی فائی سے کنیک کر دیں گے تو اس لیے آج انہیں نوڈ مل چکی ہے انہیں ہاں مل چکی ہے ہاں ٹھیک ہے ہم پورے انڈیا کو وائی فائی کے تروں کنیک کر دیں گے اور کتنے ہجار کا پروڈکٹ ہے تو بتا جانا چاہتا ہوں یہ پروزیکٹ جو ہے 11,000 کروڑ روپیز کا یہاں پر یہ پورا کا پورا پروزیکٹ ہے اس کے تروں پورے انڈیا کو اگر بات کریں انڈوان نکو بار کو جو کی انڈیا سے تھوڑا ہٹ کے ہے انڈیا کا ہی پارٹ ہے تو اسے بھی وائی فائی کے تروں کنیک کیا جائے گا اپٹک وائیرز کے تروں کنیک کیا جائے گا تو آئیے کچھ نیوز سے جو دیکھ لیتے ہیں تو دیکھئے 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 یونین کیبینیٹ آر وینج دے مطلب آج کے دن ہی سینٹر پانٹ لانچ میسی وائی فائی نیٹ ورک انڈیا تاک کیبینیٹ یہ گیو نوڈ to the setting up of public وائی فائی نیٹ ورک مطلب آج آپ پبلک وائی فائی مطلب سمجھتے ہیں کہ الگ الگ جون میں آپ کو وائی فائی لگا دیں گے تو آپ اسے یوز کر پائیں گے اس سے کیا ہوگا اس سے ڈیجیٹالیزیشن اور جیدہ بڑھ جائے گا تو دیکھئے یہ نیز تو ہے the public وائی فائی ایکسس نیٹ ورک انٹر فیس will be known as پی ایم وانی تو اس کا جو نام بڑھتایا گیا ہے تو اس کا نام ہوگا پی ایم وانی تو مطلب پی ایم وانی کے نام سے یہ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ پبلک ملپورے گاؤں کو پبلک وائی فائی کے نیٹ ورک کے تھروں کنیک کیا دیا جائے گا تو فری بھی آپ کو ایکسس مل جائے گا the proposal is aimed at promoting growth of public وائی فائی نیٹ ورک اندر کنٹری تو اس میں کیا ہوگا کہ اس میں کچھ پلٹیکولر شیئرز ہے جو مارکٹ میں لیشت ہے تو انہیں بہت اچھا پروفیٹ مل جائے گا بھارت کا جو ہمارا نارا چل رہا ہے جس کے لیے انڈیا بہت اگریسیوی ورک بھی کر رہا ہے تو چھوٹی چھوٹی کمپنیز اس ویل از جو انڈیا کے پروزیکٹس ہیں انڈیا کی کمپنیز ہیں انہیں بہت جیدہ بزنس ملے گا ایمپلائیمنٹ بڑھے گا اور اس سے کیا ہوگا اور دوسرا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ ہمارے جو گاؤں ہیں جو دور دور جن کے پر جہاں پر وائی فائی اور نیٹ وک جیسی سویدھائیں نہیں ہیں ہے بھی تو کافی بہنگی ہے تو اس میں کیا ہو جائے گا کہ وہ بھی easily وائی فائی کے تھوڑھ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جائیں گے پیمنٹ بڑھ جائیں گی اس ویل از ڈیجیٹریلیشن کیونکہ دیکھیں گاؤں میں ابھی بھی لوگ پیمنٹ ابھی تو پیٹیم وغیرہ ہم شہروں میں ہی use کرتے ہیں بہت وہاں پر اور زیادہ لوگ اگریسیب لی اسے ہی use کریں گے تو کرنسی کی جو ہم نوٹ دیتے ہیں اسے کافی ساتھے فائد ہو جائیں گے اوکے تو دیجیٹریلیشن اگر نین شہر بات کروں تو دیجیٹریلیشن بڑھ جائے گا اس ویل از یہ پورے کیک پورے گاؤں اوکے اسے وائی فائی سے کنیکٹ ہو جائیں گے تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے تو کیبینٹ ہز اپرو سوری یہاں پر دیکھیں تو پہلے گیارہ جا کروڑ کر رہے تھے بہت ابھی دیکھیں ابہ کیبینٹ ہز اپرو 22,008 ٹیم 22 جا 210 کروڑ روپے اوٹلے فور آتمنیل بھارت روزگار یوزنا that aims at encreasing business to do fresh hiring اوکے انڈر دا آتمنیل بھارت روزگار یوزنا دا گورنمن ویل فور 2 years پروید employee and employer contribute to the retire funds for hiring by business and انٹائر labor minister تو یہ اس سے لیٹی news نہیں ہے اوکے یہ particular section ہے یہ اس سے لیٹی نہیں ہے یہ تو بتا رکھتا ہے کہ اس کے آپ کا employee and employer contribution بڑھ جائے گا retire fund سے لیٹی بٹ جو main news ہے وہ یہ ہی ہے کہ یہاں پر پورے گاؤں کو پورے انڈیا کو وائی فائی کے ترور کنک کیا جائے تو اس سے ریٹی بہت ساری شیئر سے جیسے کہ آپ دکھا دیتا اگر آپ سرچ بھی کریں گے تو دیکھئے بہت شیئر بات کرنے والے جانتے اس کے کچھ فنڈامینٹل تو دیکھیں یہاں پر ایک شیئر ہے ڈیلنگ جیسے یہ news ہے جیسے روی شنکر پرسان جو اس کے پرٹیک کانون منتری بھی ہے اور ڈیجی ڈیجی ریٹی بھی بھرک کرتے تو جیسے انہوں نے پریس کونفرینس کری تو انہوں نے بتایا تو انہوں نے کیونک ایک ہی ورڈ بولا کی ہم وائی فائی سے کنیک کریں گے تو شیئر شیئر دیکھیں ڈہاں پر 115 پر چل رہا تھا اس نے جمپ لگائی اور کتنی جمپ لگائی لگو بات کرے تو 9 10 پر سنڈ پر 86 کا شیئر اب 122 اور pandemic سے پہلے تو pandemic یہ شیئر لگو اسی رینج پر چل رہا تھا بات کتنا گیرہ تھا 54 پر آگیا تو یہاں پر دیکھیں آج کی ڈیٹ میں 122 پر کھڑا ہو ہے maximum chart pattern بھی دیکھ لیتے positive دکھائی دیکھائی دیکھائی بات 2015 پندرہ کے بعد گرابت ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئی ہے پچھل 5 سال کی آگر بات کر رہے تو تو یہ شیئر ڈیلنگ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا آپ کو مارکیٹ مراؤٹر مل جائیں گے موشلی گروہ میں آپ کو ڈیلنگ کے راؤٹر مل جائیں گے وائی فائی سے کنیکٹیڈ ہوتے ہے جو پرٹیکولر شیئر ہے اور پرٹیکولر سیکٹر ہے اسے فائدہ ہونے والا ہے تو شیئر سے لیٹھے بات کر لیتے تو یہاں پر آکھا دیکھیں تو لگو 64% کی ڈیلیوری آج کی ڈیلیٹ میں اٹھاتی ہوئی نظر آئی 52 week low 25 مارچ 400 روپے پرسنٹ کی ھولڈنگ ہے پبلک 48 پرسنٹ کی ڈیویڈنٹ کمپنی کافی اچھا دیتی آئی ہے 2017 میں 50 پیسے کا 2008 میں 50 پیسے 2019 میں 2 وار ڈیویڈنٹ دے چکی ہے 50 پیسے کا اور 2020 میں بھی ایک روپے کا ڈیویڈنٹ کمپنی نے پی کیا کمپنی 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 بھاگے گی تو بھو تیج بھاگے گی گی تو اسی حساب سے گرے گی بھی تو یہاں پر دھیان رکھئے گا یہ میری طرف سے ڈسکلیمر میری طرف سے آپ پر اگر اپنے فائنش ایڈویز 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 لیجیے گا ایس ویل ایس آپ کو بتانا جاتا ہوں market capital چھوٹا تو چھوٹی ہی ایماؤنٹ لگائیے گا کمپنی کافی بہترین ریٹن کی بات 20% جو کافی اچھا ہے 65 روپی 122 روپی شیئر کمپنی دیکھئے almost دیکھ چیز یہاں پر میں آپ کو کچھ اور چیز دکھانا ہے quarterly ریزلز دیکھ لیتے ہیں 2017 روپی بڑھتے 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 اسی رنج میں آپ کو نجر آئیے ابھی بھی 180 روپی پچھلے روز روپی ہمیں 4 روپی اسی روپی روپی اسی روپی روپی ریزلز روپی پڑھتے روپی اگر روپی اگر روپی روپی بڑھتے 132 کروڑ روپے کی تھی جو بڑھتے 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 لگبھا ابھی 655 کروڑ روپے کی ان کی سیلز ہے ایکسپینس کی بات کی جائے تو ایکسپینس 25 کروڑ روپیز کا ہے اور اگر پروفٹ کی ہاں پر ٹوٹل بات کی جائے یار بیسیس پہ تو لگبھر 34 کروڑ روپیز کا لاشٹ ایر میں تھا اور ابھی تک لگبھر 27 کروڑ روپیز کا ان کا پروفٹ ہو چکا ہے بیلنشیٹ کی بات کی جائے تو دیکھیں ریزرفس کمپنی کے ریزرفس کافی بہترین ہیں 60 کروڑ روپے کے ریزرفس 2009 میں تھے اور جو بڑھتے بڑھتے ابھی لگبھر 27 کروڑ روپے کے ریزرفس ہیں کمپنی سٹارٹنگ سے ہی ڈیٹ فری چلتی آئی تھی بات ابھی تھوڑا سا ان کے پاس ہے تو ورچول ڈیٹ فری جو 6 کروڑ روپے کا ہے تو کمپنی کبھی بھی چکا سکتی ہے انویسٹمنٹ کی بات کی جائے تو کمپنی نے لگبھر 67 کروڑ روپیز کا انویسٹمنٹ کیا ہے 2009 میں کتنا تھا جیرو تو سب چھوڑ اچھا نظر آ رہا ہے ٹوٹرل ایسٹ بھی دیکھی 80 کروڑ روپے کی ایسٹ تھی جو کی ابھی 367 کروڑ روپے کی ایسٹ ہے تو کمپنی دیکھئے اوپر کی طرف ہی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کافی اچھا یہاں پر سب چیز نظر آ رہا ہے پروموٹرز کے پاس 51% کی ہوئی شیر ہولڈنگ ہے جو 2017 سے continuous same ہی ہے foreign investors یہاں پر participate نہیں کرتے domestic investors دیکھئے کوٹیک امرجن امرجن ایکیوٹی سکیم یہاں پر پہلے تھی جو دسمبر 2018 میں آ پر وہ completely exit لے چکی ہے اگر public کی بات کی جائے تو public میں بھی particular persons ہے کچھ جنہوں نے یہاں پر حصداری لے رکھی ہے اوکے انڈ ابھی یہاں پر ایک مکش تیرت داسل اللہ جی ہے جنہوں نے 7.76% کی یہاں پر حصداری لے ہوئی ہے اس کمپنی میں تو کمپنی کے فائننشلز اس طریقے سے کمپنی کافی بہتری ہے اس کے لابے بہت ساری کمپنی ہے تیجس ہو گئی اسٹرلائٹ ہو گئی پولیکیب ہو گئی تو یہاں پر اور بھی بڑی بڑی کمپنی ہے تو یہاں پر دیکھئے یہ میٹ کیاپ کمپنی ہے تو اس کی طرف بھی آپ کو نظرے بنا سکتے ہیں دو سال پہلے یہ آئی ہے تو یہاں پر اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمین شیئر کریے گا اگر کسی پرٹیکولر شیئر سے لیٹی آپ کو ویڈیو چاہیے تو مجھے بتا دیجئے گا کمنٹ کر دیجئے گا اور ہماری اگر آپ کو اکاؤنٹ اوپن کرانا ہے تو یہاں پر نیچے لنک دے رکھا ڈسکرپشن میں اسے لنک سے تھوڑھ اکاؤنٹ اوپن کرالی جئے گا ویڈیو کو لائک کمین شیئر کریے گا اور اپنے فائننشل ایڈویزر سے ایک بار جب رو پوچھ لیجئے گا اور ہمارے اس چینل بہت سوڑھ اپنے شیئر بزار کو سبسکراب شیئر کرنے بلکل مد بھولی جئے گا اور بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے گا تو تھینکیو سو مچ گوڈ بلیس